بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی میں گاجر کا حلوہ تیار کرنے لگی ہوں یہ میں نے ایک کلو گاجر کا حلوہ بنانے لگی کیونکہ ہمارے گھر میں کوئی بھی نہیں کھاتا صرف میں نے ہی کھانا ہے اسی لئے میں نے کبھی گاجر کا حلوہ یا کھیر وغیرہ نہیں بنائی کیونکہ یہ میں ہی کھاتی ہوں گھر میں کوئی بھی نہیں کھاتا بچے بھی نہیں کھاتے بس اسی طرح سے میں نے ایک کلو گاجر لی تھی پاکستان میں تو بہت ریڈ کلر کی گاجریں ہوتی ہیں نا ادھر یہ بھی دیسی گاجریں لیکن کا کلر ییلو ساتھ آتا ہے نا ایک چائنہ والی ہوتی اس کا تو بلکل نہیں گاجر کا حال بھمنا نہ چاہیے تو یہ بھی ان کی دیسی گاجریں لیکن کا کلر برکل ریڈ نہیں ہے میں نے بتیلی کے اندر دو ٹیبل سپون بھر کے اس کے دیسی گی کے ڈال دیئے تھے ایک منٹ کے لیے اسے گاجروں کو ہلا دیا تھا ایک کلو میرے دودھ ڈالنے کے بعد میں نے ڈکن دے دیا تھا اور تقریباً 30 منٹ کے بعد میں نے دیکھا اس کی لوک اس طرح کی ہو چکی تھی دودھ کے اندر ہی گاجریں پک گئی تھی اور یہ ابھی تھوڑا دودھ اس کے اندر چینی وغیرہ میں نے نہیں ڈال لیا ہے ابھی میں اس کے اندر چینی ڈالوں گی ایک کپ بر کے ایک کپ میں نے چینی کا ڈال دیا ہے اور یہ کھویا میں نے بنا کے رکھا وہاں کھویا کے پیڑے بنائے ہوئے ہیں یہ برف فریزر کے ہیں تو میں نے ابھی ڈال دی ہیں کیونکہ ساسا چینی بھی اس کے اندر میلٹ ہو جائے گی اور کھویا بھی میلٹ ہو جائے گا جیسے ہی یہ پانی خوشک ہوگا اس کا دودھ وغیرہ تو میں چولے کو بند کر دوں گی اس کے اوپر نٹس ڈال دوں گی جو بھی آپ میں گری بدم وغیرہ میوارڈ ڈالنا ہے میں نے ایک سائیڈ پہ گی ڈال ہے اسی کے اندر میں فرائی کار لوں گی یہ بدم اور یہ خروٹ وغیرہ کو ایک سائیڈ پہ راکے میں اسے فرائی کار کے مکس کر دوں گی اور اس کی حلوے کی میں بنائی کر لوں گی جیسے ہی اس کا سارا پانی دودھ خوشک ہو جائے گا اویل اس کا باہر آئے گا تو میں چولے کو بند کر دوں گی اور یہ بلکل کھویا بھی اس کے اندر میلٹ ہو چکا جب یہ ٹھنڈا ہو جائے گا بلکل بزار سے بھی مزیدار یہ حلوہ اس طرح سے تیار ہوتا ہے جی اللہ حافظ آپ نے گاجروں کی لک پہ نہیں جانا ہے گاجروں کا کلر بلکل سرخ نہیں ہوتا ادھر بلکل اس طرح کی ہوتی ہے اس لئے میں نے زیادہ تر یہ میٹھا وغیرہ نہیں بناتی ہوں اور یہ بہت مزیدار بنتا ہے بلکل پاکستانی سٹائل میں میں نے بنایا ہے ہم تو اسی طرح سے بناتے ہیں جی اللہ حافظ